اپنے مومیا مٹھو بننا معنی اپنی تاریخ خود کرنا سنو دوستوں میں تم سب سے اچھی کرکٹ کھیلتا ہوں لہذا ٹیم کا کپتان بھی مجھے ہی بنایا جائے آمر ایک اوچے چبوترے پر بیٹھا اپنے دوستوں کو مستقل اس بات کے لیے قائل کر رہا تھا کہ وہ سب سے اچھی کرکٹ کھیلتا ہے لہذا کپتان بھی اسے ہی بنایا جائے لیکن اس کے دوست آمر کی بات ماننے پر تیار نہیں تھے مگر آمر ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھا کہ میں اچھی کرکٹ کھیلتا ہوں بھائی جب آمر اتنی ضد کر رہا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ اچھی کرکٹ کھیلتا ہے تو اسے کپتان بنا کر دیکھ لیتے ہیں آمر کے ایک دوست نے بقیہ دوستوں کو رائے دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آمر کو کپتان بنا دیتے ہیں سب دوستوں نے ایک ساتھ شور کرتے ہوئے کہا اور یوں آمر اپنی کرکٹ ٹیم کا کپتان بن گیا اگلے دن ہی دوسرے محلے کے کرکٹ ٹیم کے ساتھ آمر کی ٹیم کا میچ تیہ ہو گیا آمر ٹاؤس کرنے گیا تو وہ ہار گیا لہٰذا دوسرے ٹیم نے پہلے بیٹنگ کی آمر کے سوا اس کے تمام دوستوں نے اچھی بولنگ کی جبکہ آمر نے چھے اوورز نے باون رنس دیئے اور وکٹ بیک کوئی نہیں لے سکا آمر کی ٹیم جب بیٹنگ کرنے آئی تو آمر نے اوپنر کے طور پر کھیلتے ہوئے صرف دو رنس بنائے اور بولڈ ہو گیا اس طرح آمر کی خراب کارکردگی کی وجہ سے ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا آمر ملٹکائے اپنی ٹیم کے ساتھ واپس گھر جا رہا تھا کہ اس نے اپنے کسی دوست کی آواز سنی جو دوسرے سے کہہ رہا تھا آمر اپنے کھیل کی کس قدر تعریف کر رہا تھا اور جب نتیجہ آیا تو صفر دوسرے دوست نے کہا واقعی بیچارہ اپنے مونیاں مٹھو بنا پھرتا تھا ایک انار سو بیمار معنی ایک چیز کے کئی طلبگار آج ماجد بہت خوش تھا اس کے ابو رنگین ٹی وی جولا رہے تھے پورے محلے میں اس وقت رنگین ٹی وی کسی کے گھر بھی نہیں تھا ماجد اپنے سب دوستوں کو رنگین ٹی وی کے بارے میں بتا رہا تھا یار ماجد رنگین ٹی وی میں تصویر تو بڑی خوصورت لگتی ہوگی ماجد کے ایک دوست نے پوچھا اور کیا بہت خوصورت تصویر لگتی ہے ابو کہہ رہے تھے کہ ٹی وی مہنگا بھی بہت ہے ابھی ماجد اپنے دوستوں کو بتا ہی رہا تھا کہ اس کے ابو ایک ٹیکسی میں رنگین ٹی وی رکھ کر لے آئے محلے میں خوب شور مجھ گیا سب ایک دوسرے کو ماجد کے گھر رنگین ٹی وی آنے کی اطلاع دے رہے تھے ماجد کے گھر رنگین ٹی وی کیا آیا ماجد کے گھر رنگین ٹی وی کیا آیا کہ محلے کے سب ہی چھوٹے بڑے اس کے گھر کسی نہ کسی بہانے سے آنے لگے ماجد کے دوست تو ہر وقت اسی کے گھر ہی میں رہتے اور خوب مزے سے پاؤں پھیلا کر رنگین ٹی وی دیکھتے اور بہت خوش ہوتے ماجد کے ابو نے جب اپنے گھر میں اتنا رش دیکھا تو وہ اپنی بیگم سے کہنے لگے لو بھائی گھر میں رنگین ٹی وی کیا آ گیا ساتھ میں محلے والے بھی لے آیا اور وہ بھی اتنے سارے پورے محلے میں صرف ہمارے گھر ہی تو رنگین ٹی وی آیا ہے ماجد کی امی نے خوش ہوتے ہوئے کہا ہاں تم ٹھیک کہتی ہو ایک انار سو بیمار ماجد کے ابو نے بھی ہستے ہوئے کہا اور کسی کام سے باہر چلے گئے ہوت کے موں میں زیرا مائنے کسی چیز کا مقدار میں بہت کم ملنا شوکت بڑی محنت سے لیڈیز بیگ بناتا اور پھر تیار کیے ہوئے بیگ دکانداروں کو دے آتا شوکت نے بیگ بنانے کے لیے اپنے پاس کچھ کاریگر بھی رکھے ہوئے تھے جو اس کے ساتھ مل کر یہ بیگ تیار کرتے اور ہر ہفتے یہ لیڈیز پرس دکانوں پر دے آتے کوئی بھی دکاندار شوکت کو سارے پرس کی قیمت ایک ساتھ نہیں دیتا تھا بلکہ طریقے کار یہ تھا کہ شوکت ہر ہفتے آٹھ سے دس ہزار روپے مالیت تک کے کئی بیگ تیار کر کے دکانوں پر دیتا اور دکاندار ہر ہفتے اسے صرف ہزار روپے دیتے یہ ایک ہزار روپے تو کاریگروں کو دینے میں بھی کم پڑتے شوکت مزید رقم بینک سے نکلواتا اور یوں کاریگروں کی اجرت کے پیسے پورے کرتا شوکت صرف یہی سوچتا کہ میرے پیسے دکانداروں پر چڑھ ہی رہی ہیں سال میں ایک بار عید کے موقع پر تو دکاندار حساب پورا کر ہی دیتے ہیں کم از کم اس طرح میرا کاروبار تو چل رہا ہے شوکت کا کام اسی طرح چلتا رہا اور اب تو دکانداروں پر کئی ہزار روپے ہو گئے تھے اور شوکت کو صرف ایک ہزار روپے ہفتہ ہی ملتا رہا ایک دن شوکت نے اپنے دوست سے تذکرہ کرتے ہوئے کہا یار میرا بزنس بھی عجیب ہے ادھار پر مال دیے جاؤ ہزاروں روپے کا اور مجھے ملتا ہے صرف ایک ہزار روپے ہفتہ تم ان سے کہو کہ وہ تمہیں زیادہ رقم دیا کریں کم از کم آدھی رقم تو دیں اس کے دوست نے کہا میں نے کہا تھا ایک بار مگر دکاندار کہتے ہیں کہ ہم تو اسی طرح کاروبار کرتے ہیں اگر بیگ دینا ہے تو دو ورنہ دوسرے بہت ہیں دینے والے شوکت نے مو بناتے ہوئے کہا واہ بھئی شوکت دکاندار بھی خوب چلاک ہیں مال لے ہزاروں کا اور دیں صرف ہزار روپے ہفتہ یعنی اوٹ کے مو میں زیرا اب پشتاوت ہووت کیا جب چڑیا چگیں کھیت مائنے وقت گزرنے کے بعد پچتانا گڑو بیٹا بہت ہو چکا کھیل اب آ کر پڑھائی کرو تمہارے امتحان شروع ہونے والے ہیں گڑو کی امی نے اسے آواز دیتے ہوئے کہا گڑو آٹھوی جماعت میں پڑھتا تھا کھیل کا بہت شوقین تھا اس کے امی ابو سے سمجھاتے بھی کہ کھیل کے وقت کھیل اچھا لگتا ہے اور پڑھائی کے وقت پڑھائی لیکن گڑو ہاں ہوں کر کے وقت گزارتا رہا مارچ کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور ساتھ ہی اب گڑو کے امتحانات بھی شروع ہو چکے تھے گڑو نے چونکے کھیل کود میں اپنا وقت ضائع کیا تھا لہٰذا وہ امتحانات کی صحیح طور پر تیاری نہیں کر پایا جب اس کے امتحان شروع ہوئے تو کوئی بھی پرچا گڑو اچھی طرح حل نہیں کر سکا بلکہ بہت سے پرچوں میں تو اس نے مکمل سوالات کے جوابات بھی تحریر نہیں کیے جب گڑو امتحان دے کر آتا تو اس کے امی ابو اس سے پوچھتے بتاؤ گڑو تمہارا آج کا پرچا کیسا ہوا بس ٹھیک ہوا کہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا لگتا ہے گڑو کے پرچے اچھے نہیں ہو رہے ہیں اس کے ابو نے گڑو کی امی سے اپنا خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا ہاں میرا بھی یہی خیال ہے گڑو کی امی نے کہا آج گڑو کا نتیجہ نکلنا تھا جب اپنے امتحانات کرزل لینے وہ اسکول پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ تو فیل ہو چکا ہے گڑو نو بناتا ہوا ریپورٹ کارڈ لے کر گھر آ گیا لاؤ ریپورٹ کارڈ دکھاؤ اس کی امی نے اس کے ہاتھ سے ریپورٹ کارڈ لیتے ہوئے کہا اور جب انہوں نے دیکھا کہ گڑو فیل ہو گیا ہے تو انہیں بھی اس بات کا بہت افسوس ہوا میں پہلے ہی کہتی تھی کہ پڑھائی پر توجہ دو مگر تم نہیں سنتے تھے اب بیٹے کیوں آسو بہا رہے ہو اتنے میں اس کے ابو بھی کمرے میں آ گئے اور گڑو کو آسو بہاتا دیکھ کر کہنے لگے گڑو میان اگر پڑھائی کرتے تو یہ دن نہ دیکھتے اب پشتاوت ہووت کیا جب چڑیاں چک گئیں کھیت آسمان سے گرا خجور میں اٹکا مائنے ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت میں پھسنا راشد کو کسی کام کے سلسلے میں لاہور جانا تھا لاہور کے لیے گاڑی کو ٹھیک چھے بجے روانہ ہونا تھا اور ابھی صرف چار ہی بجے تھے راشد ایک بیگ میں اپنا سامان رکھ رہا تھا جب سامان پیک ہو گیا تو راشد نے اپنے ایک دوست کمال کو فون کیا اور اسے اپنے گھر آنے کے لیے کہا ڈنگ ڈانگ دروازے پر بیل کی آواز سن کر راشد نے دروازہ کھولا تو کمال کھڑا مسکر آ رہا تھا کیا پروگرام ہے جناب کا کمال نے پوچھا یار کمال تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ آج میں شام چھ بجے والی گاڑی سے لاہور جا رہا ہوں تم ایسا کرو کہ مجھے اپنی موٹر سائیکل پر اسٹیشن تک چھوڑ دو ذرا کمپنی رہے گی راشد نے کہا اور پھر سارے چار بجے کے قریب راشد کمال کے ساتھ بیٹھ کر اسٹیشن کی طرف روارہ ہو گیا ابھی موٹر سائیکل نے تھوڑا فاصلہ ہی تیہ کیا تھا کہ اچانک جھٹکے لیتی ہوئی بند ہو گئی کمال موٹر سائیکل کو ایک طرف کھڑی کر کے اسے دیکھنے لگا ذرا جلدی کرو وقت پر اسٹیشن پہنچنا ہے راشد نے بے قراری سے کہا تقریباً بیس منڈ کے بعد موٹر سائیکل پھر دوبارہ سٹارٹ ہو گئی اور دونوں اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئے ابھی یہ دونوں صدر کے علاقے تک ہی پہنچے تھے کہ معلوم ہوا یہاں ٹریفک جام ہے کمال نے کوشش کی کہ اپنی موٹر سائیکل کسی اور راستے سے نکال لے مگر اب اس کے پیچھے بھی کئی گاڑیاں قطار میں لگ چکی تھی لہٰذا کمال کے لیے اب یہ ممکن نہیں رہا تھا کہ وہ اپنی موٹر سائیکل اس رش میں سے نکال سکے گاڑیاں آہستہ آہستہ چلتی اور پھر رک جاتی ٹریفک بہت بری طرح سے جام تھا کافی دیر ٹریفک میں فنسے رہنے کے بعد جب یہ دونوں سٹیشن پہنچے تو معلوم ہوا کہ ٹرین ابھی ایک منٹ پہلے ہی نکلی ہے یار یہ تو بہت برا ہوا راشد نے کہا کیا کریں پہلے اپنی گاڑی خراب ہو گئی اس میں وقت لگ گیا اور پھر جب وہ موٹر سائیکل سٹارٹ ہوئی تو ٹریفک میں پھز گئے یعنی آسمان سے گیرا کھجور میں اٹکا راشد نے نوبصورتے ہوئے کہا